ویلکم بیک اس ویڈیو کے اندر ہم فنکشنز کو سٹارٹ کرنا لگئے فنکشنز جو ہیں وہ ان کا جو نام ہے فنکشن اس سے اگر آپ کو اتنا سنس نہیں بنے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فنکشنز جو ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں اگر آپ ریال لائف میں سے اپنی لائف میں سے اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک آرڈر دے رہے ہیں آرڈر آپ اس کے اس میں کمپیوٹر کو دے رہے ہیں تو آرڈر جو ہے وہ ہم ریال لائف میں کیسے دیتے ہیں وہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں یا چلو کمپیوٹر کو بھی دیتے ہیں لیکن ہم لوگوں تک مثال رکھتے ہیں کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے کافی بنا کے دو یا مجھے پانی لا کے دو تو اب کچھ کام ہے جس کے بدلے میں آپ کو کچھ واپس بیچائیے اب اس کا کیا مطلب ہے اگر تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے پانی لا کے دو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سٹیپ بائی سٹیپ کچھ پروسیسز ہوں گے مطلب ہے کہ جس کو آپ نے بولا ہے پہلے وہ جدر سے آپ نے اس کو بولا ہے ادھر سے وہ چل کے تو اس جگہ پہ جائے گا جدر پانی ہے پھر وہ سارا کچھ گلاس یا جگ یا جو بھی ہے جدر سے بھی وہ سارا مطلب کے اتنے زیادہ پروسیسز ہیں اس کے بعد وہ آپ کو ریٹرن کرے گا پانی یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو آپ نے اس کو کچھ بولا ہے اور وہ سارا پروسیسز ہوں اور اینڈ پہ آپ کو کچھ ملائی نہیں ہے واپس اور کچھ جو ہوتے ہیں کام وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ می بھی آپ جسٹ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں آپ کو واپسی میں اس سے کچھ نہیں جائیے دو طرح کے کام ہیں پہلا پہلی طرح یعنی کہ پہلی کائنڈ وہ ہے جس میں آپ کوئی کام کہتے ہیں اور اس کی کوئی آوٹ پوٹ آتی ہے اور پھر وہ چیز آپ کو واپس بھی دی جاتی ہے اس مطلب پورے پروسیسز کے بعد ان کی ایگزیکیوشن کے بعد ہمیں واپسی میں کچھ نہیں ملتا ہم بس اس کو آرڈر دیتے ہیں اور وہ سارا کام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بس اس ویڈیو کے اندر ہم وائیڈ پوائنٹر نہیں وائیڈ جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے تو وائیڈ فنکشنز جو ہیں بسکلی ان کا کیا مطلب ہے وائیڈ جو ہوتا ہے لفظ جو انگلیش کا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے nothing یعنی کہ کچھ بھی نہیں nothing کا مطلب جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واپسی میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ بس کچھ کام کرو اور بس اس کے بعد کہانی ختم تو اس میں اب میبی آپ ایک رو بارٹ جو ہے وہ آپ ڈیزائن کر رہے ہو اس کا مطلب پروگرامنگ آپ اس کی کر رہے ہو اس کی کوڈ آپ کر رہے ہو تو اس کی ایک فنکشنیلیٹی آپ اس کو مطلب کہ ہاؤس رو بارٹ ہے وہ تو وہ آپ اس کو ایک اس کی ٹاسک یہ بھی ہوگی کافی بنانا تو آپ اس کو کافی بنانے کا جو اس کا فنکشن ہے کیونکہ وہ ایک کمپیوٹر ہوگا رو بارٹ جو ہے وہ ایک کمپیوٹر یہ ہے تو اس کو آپ نے پروگرام کرنا ہے تو اس کی ایک فنکشنیلیٹی ہوگی کہ میک کافی تو وہ آپ کیسے کریں گے اب اس کے دو طریقے ہیں دو طریقے نہیں وہ ایسے طریقہ ایک ہی ہے لیکن جو آپ کو یا ہمیں ابھی تک پتا ہے اس کورس میں اس کے حساب سے ہم کیا کریں گے کہ بھئی ادھر چلو جی شروع ہو جاؤ اب مطلب ہم نے اس طرح سے کوئی ڈیپ جوہینہ وہ اس طرح کی پروگرامنگ نہیں کرنی ہم بس جوہینہ وہ سی آؤٹس کی مدد سے کریں گے کہ بھئی سب سے پہلے جوہینہ وہ آپ اس طرح سے جاؤ go to the kitchen اور kitchen میں جاؤ اور یہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ step number one ہوگا اور step number one اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں جو مطلب زیادہ جوہینہ وہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بس ایسے بولیں گے کہ اس کے بعد آپ کریں boil the water اب افکورس جاتے ہی آپ نے پانی اوبالنہ نہیں شروع ہو جانا پہلے آپ نے کسی برطن میں افکورس ڈالنے ہیں تو وہ زیادہ جوہینہ اتنی سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہم بس مطلب سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس کا پیکٹ ہے نا پیکٹی اس کو کھولو کافی کی اور چلو نیس کیفے کی ہے تو آپ اس کے اندر بس پھینک دو اور پھر اس کی تھوڑی سی بھی میری گماؤ اور چلو جی کافی تیار ہو گیا ہے رو بارٹ بھی تو ہم نہیں بنانا ہے تو وہ کچھ اس طرح کہ یہ ہونا بھی ہے مطلب گزارے لائکو اس نے کافی بنانی ہے تو کافی گزارہ کرنا پڑے گا ہمیں اس طرح کی زندگی پہ ہی تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اوپن دی پیکٹی اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کے اندر پھینک دیں کہ انگلیس مجھے نہیں آتی تو بس پھینک دیں اور بڑی بڑی پھینکیں اس کے آگے نکتہ بھی ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے چوتھے نمبر پہ اس کو سٹر کر دیں یعنی کہ ابھی میری اس کی گمائیں اور اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ کریں بس یا بلکہ اس کے بعد ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ سٹر کے سپیلنگ میں ای تنگ دو آ رہتے ہیں اگر دو آ رہتے ہیں تو دو سے اگر ایک آتا ہے تو وہ تو پہلی لگا ہوئے لیکن ہمیں مطلب سمجھا رہا ہے کہ اس کی تھوڑی سی گمانی ہے اور اس کے بعد جو فیفت ہمارا سٹیپ ہوگا اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تو ہم بس یہ جی ہمارا جو ہے نا وہ پروگرامنگ اس کی ہوگی ہے کمپلیٹ تو ہم بڑے خوش ہو گئے ہیں جی ہمارا جو ہے نا وہ سارا کچھ کام تمام ہو گیا ہوئے تو ہم اس کو بس ایسے جب کریں گے اس کو بولیں گے یعنی کہ رن کریں گے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ اس طرح سے یہ جتنے بھی اس کے سٹیپس ہم نے اس کو بتائے ہیں یہ چوب چاپ یہ سارے کے سارے کر دے گا تو اب جو اس کے اندر ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہو یہ تو ہوگی چلو یہ تو ابھی اوپر وائڈ لکھا ہوئے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا بریکفنس ٹائم کی کہانی اب تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ ہمیں کافی جو ہے اس کی کافی ضرورت پڑتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم می بھی کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو دوبارہ کافی چاہیے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو دوبارہ یہ ساری کہانی سنائیں گے کہ اس طرح سے جاؤ پھر یہ کرو پھر وہ کرو پھر اس کی پیکٹی کھولو اور پھر یہ سارا کچھ کر کے تو میں کافی لاؤ کے دو مطلب یہ تو بار 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 ریپیٹ کرنے والی بات ہوگی اب سیم چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں پروگرامرز یہ اس کو کہتے ہیں ڈرائی ڈرائی مطلب کہ سوکھا نہیں ڈرائی مطلب کہ ڈو ناٹ ریپیٹ یور سیلف تو یہ جو اتنے زیادہ کام ہے نا یہ بار بار جو ہم کر رہے ہیں اس کی بجائے ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں یا ریل لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کو کوئی سکل سکھاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے کہ ساری زندگی جب بھی آپ کو ضرورت پڑے نا اس کام کرنے کی تو ہمیں بلا لینا ہم آپ کو پھر سکھا دیں گے ہم بس ایک بار سکھاتے ہیں اس کے بعد اس نے سیکھ جانا ہے اور پھر جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی اور جتنی بار بھی پڑے گی ہم نے بس اس کو بولنا ہے کہ بھئی یہ والا کام کروانا ہم کروانا چاہتے ہیں تو آپ کرو بس ہم نے بس اس کے بعد یہی بولنا ہے فرس ٹائم ہم اس کو ٹیٹوریل دیں گے یا ہم اس کو پورا لیکچر دیں گے کہ بھئی ادھر سے یہ کرتے ہیں یہ بٹن دباتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو لیکن اس کے بعد ہم ہر روز تو یہ ساری کہانی نہیں نہ کھولنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو بچنے کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے پروگرامنگ کے اندر یا سی پلس پلس کے اندر فنکشنز ہوتے ہیں اور یہ جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے ریل لائف میں سے جو ہے ہم کیونکہ کمپیوٹر کے اندر بھی جو ہے اسی طرح کے کام کروا رہے ہیں تو پھر ہم فنکشنز یوز کر سکتے ہیں اب اس کیس میں ہم نے کیا بولا ہے یہ کچھ جو ہے یہ ایک پروسس ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سارے کام کروانے ہیں یعنی کہ کافی بنوانے کے لیے تو اس طرح سے ہم جو ہے جتنی بار بھی ہم چاہیں اس طرح سے کافی بنوا سکتے ہیں اگر ہم اس پورے یہ جو ہم نے بلوک کیا ہے یہ پورا بلوک جو ہے کوڈ بلوک جو ہے آئی ڈی اس کی بات نہیں ہو رہی جو کوڈ کا بلوک ہے یعنی کہ ادھر سے لیں اتنا یہ جو کوڈ ہے کتنی لائنز ہیں یہ فائیو لائنز ہیں تو اس کو اگر ہم ایک نام دے دیں یعنی کہ یہ پورے کا پورا پروسس کیا ہے یہ پروسس ہے کافی بنانے کا تو کیا ہم اس کو نام نہیں دے سکتے اس پورے کوڈ یہ جو بلوک ہمارا بنا ہوا ہے یہ فائیو لائنز کا اگر ہم اس کو نام دے دیں اس کا ہم ایک نام رکھ دیں چاچو نہیں رکھنا نہ ہی ہم نے کاکا رکھنا ہے ہم اس کا نام رکھ دیں گے میک کافی تو پھر اس کے بعد جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس روبارٹ کو چاچو کہہ کے تو نہیں بولا سکتے ہم اس کو بس بولیں گے کہ میک کافی یا کچھ نہیں بس ہم اس کو بولیں گے کہ میک کافی تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں فنکشنز کی مدد سے اور اس طرح کے فنکشنز کو کہتے ہیں وائڈ فنکشنز یعنی کہ وائڈ ریٹرن کرتے ہیں یعنی کہ کچھ بھی نہیں ریٹرن کرتے ناثنگ وائڈ تو اس کو بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں وائڈ اور یہ اپنے مین فنکشن مطلب کہ کسی فنکشن کے اندر نہیں آپ نے یہ کرنا یہ یہاں پہ کھلی فضاء میں کرنا ہے آپ لکھتے ہیں وائڈ اس کے بعد ہم اس کا نام رکھیں گے نام رکھنے کا مطلب کیا ہے جس طرح سے ہم وائیبلز بناتے ہیں بالکل اسی طرح سے نام رکھنے کا مطلب ہے یعنی کہ ریزرڈ ورڈ جو ہیں ان کے سوا آپ جو بھی چاہیں اور سپیشل کریکٹرز کے سوا آپ جو بھی چاہیں یہاں پہ اس کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن وہ کمپریہنسیو ہونا چاہیئے تھا کہ ہمیں پتا بھی چلے کہ بھئی اس کا یہ جو ہم یہ فنکشن بنا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ کرتا کیا ہے تو یہ کہا تھا یہ ہم نے سوچا تھا کہ بھئی ہم نے بنانا ہی ہے میک کافی نام کا ایک فنکشن تو اس طرح سے اب اس کا نام رکھ سکتے ہیں اب جو فرق ہوتا ہے فنکشنز اور وائیبلز کے اندر وہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کو ڈیفائن کرنے کے ٹائم پہ جو دوسرا فنکشن فنکشن کہہ رہا ہوں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نام کے بعد آپ نے اوپننگ اور کلوزنگ پرانتیسیز بھی ڈالنی ہوتی ہیں جس لائک یہ جو مین کے آگے یہ دو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں اسی طرح سے کیونکہ مین بھی ایک فنکشن ہے تو اس کے بعد یہ یہاں پہ فل حال کے لیے ہم اس کو خالی ہی رکھیں گے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی کیا ہم کچھ لکھ سکتے ہیں یا کہ نہیں اوکے مین کو کاپی سے مراد یہ ہم نے اٹھا کہ ادھر ڈریکٹ نہیں لکھنے لگا آپ کو سٹیپ با ساتھ سمجھاؤں گا کاپی سے مطلب یہ ہے کہ مین کیونکہ یہ بھی ایک فنکشن ہے جیسا کہ میں نے بولا ہے تو اس کے بعد یہ بریکٹوں کے بعد ہم نے کیا کیا ہے ہم نیو لائن پہ آئے ہیں نیو لائن پہ آنا ضروری نہیں ہے آپ ادھر بھی ویسے کار سکتے ہیں لیکن سی پلاس پلاس کی کنونشن کے مطابق ہی ہم چلیں گے اس میں آپ نیو لائن پہ آ کے تو ادھر آپ ایک کرلی بریکٹ اوپن اور کلوز کرتے ہیں یعنی کہ آپ ایک بلوک سٹارٹ کریں گے یہ اس فنکشن کا بلوک ہوگا اس فنکشن کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں اور ان کو یہاں سے اٹھا کے تو میں یہاں رکھنے لگا ہوں اور میں نے رکھ دیا ہے تو یہ اب اس کے اندر آ گیا ہے یہ سارے کے سارا یہ جو پروسیس ہیں یہ اس فنکشن کے اندر آ گیا ہے اب یہ یہ جو یہ پورے کا پورا اگر ادھر سے لے کے اتنا ہم ایکزیکیوٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے اس سے پہلے کیونکہ یہ ایک فنکشن ہے تو فنکشن جو وائڈ ریٹرننگ فنکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ مطلب کہ اس کے انڈ پہ سمپلی ریٹرن لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو روبارٹ ہے جس کو آپ نے بولا ہے کہ کافی بناو وہ چلو ہم نے اس کو یہ تو نہیں بولا کہ آپ یہاں پہ ہمیں کافی ریٹرن کرو ہم لیکن اس کو واپس اپنے پاس ہی چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ بھئی جاؤ کافی بناو اور اس کے بعد فوت ہو جانا آپ واپس ہمارے پاس ہی آ جانا کافی بناو جا کے لیکن پھر ادھر ہی آ جانا ہمیں آپ کی ضرورت ہے ابھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کنٹرول جو ہے بلکہ وہ ابھی بتاتا ہوں جس آپ نے یہاں پہ ریٹرن لکھ دیتا ہے کہ واپس آ جاؤ یعنی کہ ریٹرن ہو جاؤ اس کے بعد اب یہاں پہ میں آپ کو یہ جو وائڈ ہے نا اس کو چلو ری آ رہوے ادھر آ کے میں اس کو اب یہ والا سارا کچھ ایکزی کیوٹ کیسے کروائیں گے وہ ہم کرتے ہیں اس کو کال کر کے کال کیسے کرتے ہیں کال کرتے ہیں اس کا نام لکھ کے ہم ادھر لکھ سکتے ہیں میک کافی اور اس کے بعد ہم یہ اوپننگ اور کلوزنگ پرینٹسز ڈالیں گے افکورس اور اس کے بعد بس مطلب ٹرمینیٹ کرنی ہے سٹیٹمنٹ افکورس سی پلس پلس ہے تو سیمی کالن لگا دیا ہے اور بس یہی تو انس فنکشن کی جان ہوگی جان نہیں مزا ہو گیا بریکفسٹ پہ ہم نے بولا ہے کہ کافی بناو اور وہ کافی بنا کے لے آئے گا اس کے بعد آپ لنچ پہ جا کے لنچ ٹائم پہ آپ دوبارہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کافی بناو اور یہ آپ دو بار یہ ایک لائن کے اندر ہی یہ فائیو لائنز جو ہیں یہ ایکزی کیوٹ کروائیں گے تو ویسے ہم لنچ پہ ابھی نہیں پہنچے مطلب وہ زیادہ بار کر دے گا تو اتنا آوٹ پوٹہ میں نہیں چاہیے ہم اس کو بس بریکفسٹ پہ بولیں گے لگتا ہے اور ایسی مزہ بھی آتا ہے آرڈر دینے کا یہ پورے کا پورا پروسس جو ہے وہ ہم نے ویٹر بائی کو نہیں سمجھانا کہ یہ کرو وہ اسے پتا ہے کیا کرنا ہے ہم بس اس کو بولیں گے کہ میک کافی اور اس کے بعد اگر آپ اس کو رن کرتے ہیں تو آپ کو سہم آوٹ پوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہ کیا کیا ہے یہ ہم نے کوڈ رییوزیبیلیٹی کر دیا ہے ریوزیبیلیٹی کا کیا مطلب ہو گیا کہ اگر اس کیس میں ہم نے جسٹ یہ دو بار اگر میں یہاں پہ لکھوں ادھر ہم آہ لائن تو لگائیں گے لیکن ساتھ میں کچھ اس طرح کی یہ بھی لگا دیتے ہیں تو یہ آپ کو دو بار دیکھنے کو مل جائے گا جسٹ دو لائنز کی مدد سے یعنی کہ دو بار ہم نے اس فنکشن کو جسٹ ایک بار ادھر کال کر دیا ایک بار ادھر کال کر دیا ہے اور یہ سارے کی ساری لائنز جو ہیں یہ ادھر کال ہو گئی ہیں اگر یہ ہم نہ کرتے ہیں یعنی کہ یہ کوڈ ریوزیبیلیٹی ہوئی ہے یعنی کہ ہم اس کو ریوز کر رہے ہیں دوسرا اس کا کیا ہو سکتا تھا سولوشن وہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو یہاں سے پہلو تھی یہ ادھر لکھا ہوا ہوتا ایسے پھر آپ ادھر آ کے دوبارہ یہ ساری لائنز پھر پیسٹ کرتے تو وہ کتنا زیادہ گاند ہو گیا نو 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 ہمیں نہیں چاہیے یہ ذرابی اور یہ میں نے کیا کر دیا ہے جسٹس کو انڈو کرنا تھا میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے تو اس لائن کو کر دیتے ہیں ختم اینیوے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس فنکشن اور یہ جو ریٹرن لکھا ہے یہ ضروری کوئی نہیں ہوتا وائیڈ فنکشنز کے کیس میں یہاں پہ ریٹرن لکھنا ضروری نہیں ہوتا اور ریٹرن کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد جو کنٹرول ہے وہ واپس آ جائے گا واپس کا کیا مطلب ہے جب تک یہ والا آپ نے کیا ہے کال فنکشن لائن نمبر ایٹین کے اوپر جب تک ادھر سے لے کے یعنی کہ اس کی پہلی سٹیٹمنٹ سے لے کے لاسٹ سٹیٹمنٹ تک ساری سٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتی اس کے بعد جو جدھر آپ نے اس کو کال کیا ہے یعنی کہ لائن نمبر ایٹین مین فنکشن کی لائن نمبر ایٹین ملہب مین فنکشن کی لائن نمبر ایٹین نہیں ہے پورے پروگرام کی یہ لائن ہے لیکن جدھر آپ نے اس کو کال کیا ہے اس کے بعد والی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں یعنی کہ یہ والی ہے اور ایک یہ والی ہے اس کی باری تب آئے گی جب یہ ساری ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی یعنی کہ جب آپ نے اپنے روبارٹ کو بھیج دیا ہے کافی بنانے کے لیے جب وہ ادھر چلا گیا ہے جدھر بھی آپ نے اس کو بھیج جائے جب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تب تک آپ اس روبارٹ سے کچھ نہیں کروا سکتے یعنی کہ یہ جو سارے کا سارا آپ کی پروگرامنگ ہے یہ آپ کے روبارٹ کیا ہے اور اس یعنی کہ یہ جو اس کا مین فنکشن ہے یہ آپ کے روبارٹ کا ہے تو اس کے اندر ایک کام اس کا ہے کافی بنانے کا اور جب آپ نے اس کو بھیج دیا ہے کافی بنانے جب تک وہ کافی بنا نہیں دیتا جتنا بھی آپ نے اس کو بولا ہوا ہے سارا پروسس جب تک وہ سارا پروسس پورا نہیں کر لیتا تب تک وہ جو آپ کا روبارٹ ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے آپ اسے اور کچھ نہیں کروا سکتے تو بلکل وہی کام ہے یہاں پہ بھی کہ جتنی تک یہ ہو رہا تھا یہ اس کی باری بعد میں آئی ہے یعنی کہ اس کے نیچے والی جتنے بھی ہیں اور اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو آپ واپس کر کے دوبارہ سنیں یہ بلکل سی چیز ہے اور یہ جو ریٹرن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ می بھی آپ ضروری نہیں کہ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے یا ہم ایک فنگشن کے اندر جس ایک بار ہی ریٹرن لکھ سکتے ہیں آپ جتنی بار مرضی لکھ لیں می بھی آپ کسی کنڈیشن میں لگانا چاہیں کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں ایف کچن کا دروازہ ہی باندھ ہے اس کے لئے ہمیں یہاں پہلے بتانا پڑے گا ایک ہم یہاں پہ فنگشن بنا سکتے ہیں فنگشن نہیں بولین ٹائپ بنا سکتے ہیں ڈور is شٹ اور یہ ہم کہہ دیتے ہیں true اگر ہم کہتے ہیں کہ جو دروازہ ہے وہ ہے باندھ تو پھر چوب چا واپس آجاؤ ادھر نیچے والی جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں یہ ایگز کیوٹ نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو بولا ہے اگر دروازہ باندھ ہو آنا تو اب واپس آ جانا یہ کام تو ہوں گئی بعد میں جب یہ ادھر سے واپس آ جائے گا تو چوب چا واپس آ جائے گا یہاں پہ کچھ بھی نہیں پرنٹ ہوگا اس کے کو جسٹ کنسول پہ یہ لائن ہی نظر آئے گی یہ رہی تو اس طرح سے یہ جو ریٹرن ہے آپ اس طرح سے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں جب ہم پڑھیں گے پیرامیٹرز یعنی کہ فنکشن وید انپوٹ یعنی کہ ہم اپنے فنکشن کو انپوٹ بھی تو یہ ہر بار ایسے نہیں ہو گا کیونکہ ہم اس کو جب بھی بھیج رہے ہیں کافی بنانے دروازہ ہی آگے سے باند ہوتا ہے ہر بار ہی چھوچا واپس آجاتا ہمیں کافی چاہیے یہ کیا بات ہوئی تو ہم ادھر سے بھی بھیج سکتے ہیں اس طرح کی انپوٹ تو فار نو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ ہمیں کافی چاہیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ دروازہ ہر بار بند ہو اور ہم اس کو واپس لے آئیں تو اس طرح سے جو فنکشن ہیں ہم ان کو اپنے کوڈ کے اندر یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہوگئے ہمارے وائیڈ اور اس کے بعد ہم جو نون وائیڈ ہیں یا کے ریٹرننگ فنکشن جو ہوتے ہیں وہ اس نیکس وائی ویڈیو میں دیکھیں گے سو دیٹس ایٹ ویڈیو 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 یو اندر وان بکتا دوبارت دوبارت من اندر دوبارت با As